ہمشکار میں ہوں سنیل حالاکھنڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سنیل کی بات چینل اس کا نام میں بدلنے والا ہوں کیونکہ اس طرح کے کافی نام ہے سرش کی بات سنیل کی بات تو میں کچھ ویجیتر نام سوچ رہے دیا آپ کے دماغ میں کوئی ایسا نام ہو تو اس چینل کا ضرور سبسکرائب کی سجیسٹ کیجئے مجھے میسیس باکس میں میں آج بات کروں گا مہاراسترہ کے چناؤں کے بارے میں جو مہاراسترہ کے چناؤں میں بہت سارے رازنیتک ویسلے شک اور یوٹیوبر جو کی دونوں سائٹ کے ہیں کچھ لوگ پرو انڈیا ہیں کچھ لوگ پرو کانگریس یعنی انڈی گھڑ بندن کے سمر دیتے ہیں یعنی لیکن آج چر کی بات ہے کہ مہاراسترہ میں دونوں ہی گھڑ بندن انڈیا یا انڈی گھڑ بندن کے نام سے نہیں لڑ رہے ہیں لڑ نہیں پہلے ڈھائی سال تک راجی گیا تھا اس کے بعد شٹک کر جو شیر سینہ کا ایک گروپ شندے کے ساتھ میں بی جے بی میں جوائن کر گیا تھا اور بعد میں جس میں ان سی پی سے بھی ہمارا آ گئے تھے تو انہوں نے مل کر یہ ایک سرکار چلائی اور یہ تینوں ابھی ساتھ ساتھ میں لڑ رہے ہیں دونوں ہی بکشوں میں ٹکٹو کے بارے بٹوارے کے بارے میں جھگڑے رہے ہیں مہایوتی میں کچھ کم رہے ہیں جب ایم بی میں جادہ رہے ہیں حالانکہ بی جے پی اور کانگریز جو کی نیشنل پارٹیاں ہیں وہ دونوں میکسیم نمبر پر سیٹوں پر لڑ رہی ہے بی جے پی قریب ڈیٹسو پر لڑ رہی ہے اور کانگریز ایک سو سے ایک سو پانچ سیٹوں پر لڑ رہی ہے اس چناؤں بی جے پی بھی بتا رہے ہیں اور سارے اس طرح سے جو لوجک اپنے دیتے ہیں کی بی جے پی بڑت میں ہے یعنی بی جے مہایوتی بڑت میں ہے اور جو کانگریز سمر دیتے ہیں جیسے کی پنی پرسن واجپی ابھی سار شرمہ راجدیب سردیسائی آدھی آدھی یہ لوگ اپنے لوجک انہی لوجک جو بی جے پی اس کریے انہی لوجک کے مادہم سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مہاراشرہ میں تو بی جے پی کا صفائے ہو جائے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی وشلے شک یا پولسٹر جو کہ اپینین پول یا پوست پول کرتے ہیں وہ بھارت میں اتنے وقصد ہیں کہ وہ پول کا صحیح ریزرٹ بتا سکے کی پریڈکشن کر سکے یادی ابھی کبھی کبھار کسی پولسٹر کا صحیح ہو جاتا ہے تو اس کو ایک کونسیڈنس ہی کہیں کہیں گے اس سے یادی آپ ریزرٹ کے دن ریڈیو سن رہے ہیں ٹیلیوزن کے سامنے بیٹھے ہیں تو نو دس بجے تک بھی کافی روجان آنے لگ جاتے ہیں اور تب بھی یہ لوگ اس حصیتی میں نہیں ہوتے ہیں کہ یہ بتا پائیں کہ کونسی پارٹی کتنی سیٹے جیتیں گی تو یہ ایک کیول پیسے کمانے کا جریعہ ہے اور ٹیلیوزن پر اس کی درشکوں کی سنکھیہ بڑھانے کا ایک ماتم ہے اور اس سے دیکھے تو یہ ایک منوریزن کا سادھان ہے ہریانہ چنو میں بی جے پی جیتی کافی نیک ٹو نیک فائٹ تھی اور ایک کٹھن مقابلے میں بی جے پی جیتی اور اس جسی کے آدھار پر بہراشت میں بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ لوگ سبا کی چنو میں دونوں ہی راجعوں میں جو بی جے پی کسی تھی ہوئی تھی وہ کمجور تھی اور جو ماحول بنایا گیا تھا ہریانہ میں کی کانگریس سویپ کر رہی ہے پول میں اور جو بہان اب جو پولیٹیشن ہو گئے ہیں اور جو پہلے اپنے کو چنوہ ویسکلے شک کہتے تھے انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہریانہ میں ہوا نہیں آنڈی نہیں ٹو نامی ہے کانگریس کی تو وہ تب جھوٹے صدوے یا غلط صدوے اسے آدھار پر چونکہ بی جے پی نے ہریانہ میں جیت لیا ہے تو بی جے پی کا جو سمرتک ہے وہ واپس جو بائیوس ہو گیا تھا دوزار چوئیس کے ریزرٹ کے لوگ سبا چنو کے پاتھ اس میں کافی اتصا ہے اور اسے آدھار پر جو بی جے پی سمرتکار ہے وہ بھی یہی کہہ ہے کہ کانگریس کی مہا جو اگاڑی ہے وکاس اگاڑی ہے وہ ہا جائے گی اور بی جے پی کی مہا یوتی کو مہاراشرہ میں جیت ملے گی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہریانہ اور جو مہاراشرہ اس کے چنوہوں میں پانچ سیٹوں پر مہا وکاس اگاڑی جیتی تھی اور اٹھارہ جیتوں پر بی جے پی کی مہا یوتی جیتی تھی تو یہ ڈیفرنس کافی ہے جبکہ ہریانہ میں برابری کم قابلاتا ہر مہاراشرہ میں ایک سو تیس سیٹوں پر مہا یوتی آگئے تھی اور مہا وکاس اگاڑی قریب ایک سو پچاس سیٹوں پر آگئے تھی تو یہ دونوں کو کمپیر کرنا بلکل اوچھت نہیں ہے اور ماحول کس طرح میں بدلہ ہے جیسا ہریانہ میں بدلہ ہے ویسا یہاں بدلہ ہے ایسا کچھ بھی کہنا ابھی مشکل ہے ان اس آنکھوں کا اس چناؤ کے ریزلٹ پر کیا اثر ہوگا یہ مجھے نہیں مانگ لیکن یہ ایک یہ جو بات ہیں یہ کبھی بھی جو آہ وسلے شک ہیں وہ دھیان میں نہیں رکھتے دوسری بات ہے ہریانہ میں کانگریس اور بی جے پی دونوں الگ الگ چناؤں لڑتی تھی تب کہ یہاں پر دونوں ہی اپنے دو دو ساتھیوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں اور ٹکٹ کے بٹوارے میں کافی آہ فرق ہے اور کافی آہ جو آہ بھاگی امید وارے ان کے وہ بھی اس چناؤں کے برنموں پر اثر ڈالیں گے تیسرا ہے مہارش میں ہریانہ میں جاٹ فیکٹر ایک تھا اور کچھ لوگ بتا دیتے کہ ہندھو بھی کرن ہوا ہے جاٹ اور نون جاٹ کوٹرز میں آہ ہوا ہے ایسا کوئی مدہ مہارشتہ میں نہیں ہے تھوڑا بہت مدہ مہاراٹھاس کا ہے اور مہاراٹھاس کا اکروس مہاراٹھا نہیں ہے وہ بھی کچھ اور مہاراٹھا رازنیتی گروپ سے اتنے سٹرونگ نہیں ہے کہ ان لوگوں ایک آہ آہ ارکشن کی بات کر رہے ہیں اور اس ابھی ابھی اس میں پتہ جلا ہے کہ جو ان کا نیتہ ہے وہ شاید انڈریکلی بی جے بی کے سنکارٹ بندن کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ جاٹ نون جاٹ والا ایشو یا اس کے سامکر کوئی مہاراٹھا میں نہیں ہے مہاراٹھا میں ہڈہ پہ شوڑ دیا گیا تھا تو یہ ایک فرق ہے وہاں پہ دونوں میں مہاراٹھا پانچوا پوائنٹ یہ ہے کہ مہاراٹھ ایک بہت بڑا راج ہے اور اس کی جو کونسٹینسی ہے وہ بھی بڑی ہیں تو جو کلوس فائٹ میں ہوگی اتنیہ پہ جو ڈیفرنس ہوگا جیت کا وہ کافی جیادہ ہوگا ہریانہ میں کافی کلوس فائٹ ہوئی تھی اور بہت کم مارجن سے کچھ لوگ جیتے اور آ رہے تھے حالانکہ لوگ سبہ میں مہاراٹھا میں بھی کافی کلوس فائٹ ہوئی تھی اور کچھ ہزار وٹوں کے ڈیفرنسیس ٹائی سیٹوں کا فیصلہ ہوا تھا اس کا بھی کیا فرق پڑے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن جو موسٹ ایمپورٹنٹ فیکٹر جو کومن ہے دونوں ہی جگہ میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑے مقابلہ ہے کہ آر ایس اس نے ہریانہ میں قریب سولہ سے اٹھارہ ہزار تک میٹنگ کی تھی اور گھر گھر جا کے لوگوں کو ون ویس کیا تھا وہی بات مہاراشرہ میں بھی وہ کر رہے ہیں اور چونکہ سنگ کا جو مکھیال ہے وہ مہاراشرہ میں ہی ہے تو اس کا اس پر ایفیکٹ زیادہ پڑھنے کے آشہ ہے ایکزیکٹلی کیا ہوگا یہ ابھی کہاں نہیں جا سکتا اور کوئی بھی سناؤ پرینام کے بارے میں یہ دیبھہ بشوانی کرتا ہے تو اس کی ایک انمانی ہوگا اس کے اناج ہوگا انمان ہوگا کوئی اس کا سائنٹیفک یا لوجیکل آہ بیس نہیں ہوگا کیونکہ لوگ کیسے ووٹ کرتے ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہے ہریانہ میں بھی کسی کو معلوم نہیں تھا اور مہاراشرہ میں بھی کسی کو نہیں معلوم تھا تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہونے والا دوسرا فیکٹر یہ ہوگی جی کا جو بٹو گے تو کٹو گے نعرہ یہ بھی مہاراشرہ میں ایفیکٹیو ہو سکتا ہے اور اس کا موٹر پر کافی فرق پڑے گا تیسرا ایمپورٹنٹ فیکٹر جو جو بی جے پی کے پکش میں جاتا ہے جو بی جے پی سمرتھت پترگار کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوں کو ریلائز ہو گیا کہ انہوں نے دوزار چوئیس کے لوگ سبا چناؤں میں گلتی کی تھی اور وہ نکل ووٹ دینے نکل کے نہیں آئے تھے یا پھر انہوں نے اسی کارنٹ سے بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا تو وہ ریلائزیشن جو ہندوں کو ہے وہ ہندوں اوٹنوں کو زیادہ سنکھا میں بی جے کی گھر سے باہر نکالے گا اور بی جے پی کے سمرتھن میں اوٹ دینے میں کیونکہ ایک بی جے پی سمرتھت ہوں میں بھی کچھ آپ کو اسی طرح کے پوائنٹ دے رہا ہوں جو بی جے پی کے پکش میں ہوگی لیکن ان سب کا کیا فرق پڑے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے اور اصلی تو وہ تیس طریق کو ہی اس کا ریزرٹ پتا چلے گا ایک اور جو فیکٹر ہے جو ایفیٹ کر سکتا ہے وہ کھڑ گے جی کا بیان ہے کی جو کانگریس نے گارنٹیے دیا ہے وہ اس پر جو انہوں نے کرنا ٹکا کے منسٹرز کی چیف منسٹر کو جھاڑ لگائی تھی اس کا فرق کچھ ایکسینٹ تک اس پر پڑ سکتا ہے یا نہ بھی پڑ سکتا ہے دونوں ہی ہے جو انہوں نے ریوڑیا ماتنے کی جو پرومیس کیا تھا وہ ہم نہیں مات پا رہے ہیں اور یہاں پہ دونوں طرف کی پارٹیاں ریوڑیا ماتنے کے بات کر رہے ہیں تو شاید دونوں بارٹیوں کے خلاف یہ جا سکتا ہے لوگ اس سے زیادہ پروائید نہیں ہوں گے اور اپنی اچھا سے ہی ووٹ دے سکتے ہیں تو یہ میرا چھوٹا سا انیلیسس تھا آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میں بھی تو آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں پھر سے بہت دنوں بعد آیا ہوں اور اب میں کوشش کروں گا کہ یہ ریگولر تو آج کے لئے میں بس اتنا ہی دھنیواد تو آج کے لئے میں بس اتنا ہی دھنیواد